اسلام علیکم میں علی اسکلوالا اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم ایک ایسے ینگ انٹرپنیور سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو کہ پاکستان میڈن پاکستان کو دنیا کے کئی ممالک کے اندر بھیج رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں بات کرتے ہیں کب سے انہوں نے سٹارڈ کیا اور پاکستانی انڈسٹری کو مزید کیا یہ اپنی فیسلیٹیشن دے سکتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام جی سر آپ کا نام وقاس اسلام کہاں سے تعلق ہے سر آپ کا میں لاہور سے ہوں اور میری فیکٹری ہے مرید کے میں سوپر فوڈس پرائیوٹ لیمیٹڈ ماشاءاللہ تو آپ جو چاول ہے وہ مختلف فارمر سے بائے کرتے ہیں یا کہ آپ کے اپنے فارمز بھی ہیں ہمارے ساتھ ایگریمنٹس ہیں جو کہ ہمیں ریگولر فارمر جو ہیں وہ اپنی جو کٹائی ہوتی ہے وہ ساری ہمیں سپلائی کرتے ہیں پچھلے بیس سالوں سے صحیح تو آپ پھر ان کی فردر پروسسنگ کر کے ان کی پیکیجنگ کر کے باہر بیشتے ہیں ہمارے پاس موڈرن مشینری لگی گیا ہے پار بوائلنگ کی سٹیمنگ کی اور ہسکنگ کی اور پلس ہم ری پروسسنگ کا کمپلیٹ یونٹ لگا ہوا ہے جس کو ہم مزید اس کو ریفائن سیٹویشن میں اگارڈک ٹو کلائنٹس جمان جو ہے نا ہم بناتے ہیں یورپ کے سٹینڈرز زیادہ ہیں گلف کے سٹینڈرز زیادہ ہیں یو ایسے کے سٹینڈرز زیادہ ہیں اکارڈنگ کی ڈیر نیڈز اچھا کتنے ملکوں میں آپ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہم اس ٹائم الحمدللہ بتیس ممالک میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بتیس ممالک کے اندر یہ تو وہ ڈون مالا ڈائلو گئی ہو گیا چالیس ملکوں کی پولیس تھی یہاں بتیس ممالک ہیں یہ بیلکر تو میں لی کون کون سے یہ ایک نیوز میں نے سنی آپ بھی جانتے ہوں گے میڈیا پہ چلتی رہتی ہے کہ انڈینز جو ہیں انڈین کمیونٹی اور ان کی لابنگ اتنی مضبوط ہے کہ وہ پاکستان سے بائے کر لیتے ہیں اور بعد میں اپنا میڈین انڈیا لگا گے پوری دنیا میں بیچتے ہیں ایکشلی ہماری قدرتی طور پہ ہماری جتنی ابھی تک پرڈکشن ہے نا وہ اورگینک پریکٹسز ہیں ہم سپری اور جو پیسٹی سائٹ کی استعمال ہیں وہ پاکستان میں بڑا کم کرتے ہیں پوری دنیا میں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں انڈینز کیونکہ انہوں نے اپنی آر این ڈی میں پیسٹی سائٹ کا اتنا شمولیت ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی پرڈک کی اریجنالیٹی کھو گیٹ ہیں اور ان کو مجبوراً پاکستان کا رائز خرید کے اپنے آپ میں پیک کرنا پڑتا ہے کیونکہ پورے یورپ میں یوکے میں اور یو ایسے میں انڈینز آر ایٹی پرسنٹ بین لیکن میرا کوسٹن یہ ہے کہ ہم انڈینز کیوں کیوں بیچتے ہیں نہیں ایکشلی بائیرز جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی بھی ہو سکتے ہیں انڈینز بھی ہو سکتے ہیں پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ آپ روک نہیں سکتے ہیں ان کو اور البتہ یہ ہے کہ اب ہم نے میڈین پاکستان کا جو مینڈیٹیری کر دیا ہوا ہے کسٹمز میں اگر ویڈاوٹ میڈین پاکستان کو پرڈکٹ ایکسپورٹ کرنا چاہے بھائی جان تھوڑا دوری دے کانٹ دے کانٹ اچھا مطلب وہ آپ سے بائے بھی کریں گے تو میڈین پاکستان کا ہی لوگو لگے گا یہی چیز میں ڈسکس کر رہا تھا وہ تو انڈین لے یا جورج لے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جس is law now مطلب وہ all over the world ہے all over the world ہے پاکستان کی کسٹم سے ہم اس کو اگزیگیوٹ نہیں ہونے دیں گے اچھا ماشاءاللہ تو آپ کا جو آپ نے لاہور میں بتایا جو سیٹ اپ ہے جہاں پساری پروسسنگ ہو رہا ہے میری مرید کے میں فیکٹری ہے ایک مرید کے میں فیکٹری ہے ایک کاموگی میں فیکٹری ہے زبردست ہو گیا پاکستانی جو کسان ہے ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے ایک سپورٹ کر سکتے ہیں پاکستانی کسان کو ہم بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں ان کو میڈیسنز گائیڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کی پروڈکشن جو ہے وہ مینٹین رہے ہیں پلس ہم اس کو سیزن سے پہلے ایزا ایڈوانس پیمنٹ بھی دے کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے جو پروگرام ہے جیسے یہ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے یہ بھی پورا کسان اتحاد پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ہم سسٹینیبر رائز پروڈکشن میں آ چکے ہیں رائز سیکٹر سارے یہ بھی ساری کسانوں کو ہیلپ ہو رہی ہے زبرزر ماشاءاللہ میں نے پورا ایکسپو وزٹ کی ہے ان کا سٹال سب سے بڑا بھی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ بھی کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو یہ ایکسپو جو ہے وہ کتنے سالوں کے بعد ہوئی ہے ایکشلی ہم تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں یہاں پہ وہ بھی اگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے ریکویسٹ کی کہ اس طرح وہ ایک ایوینٹ کر رہے ہیں اور وہ ایمپورٹرز کو سپونسر کر رہے ہیں بلانے کے لیے تو ہم نے فرسٹ ٹائم لگایا ہونسٹلی سویکی یہ گورنمنٹ کی طرف سے سپونسرڈ ایکزیبیشن ہے ایکشلی یہ آلموسٹ سپونسر بھی ہے اور سمجھ لیے ہم نے اپنی بھی ان کو فیبریکیشن کے اوپر آپ نے اپنے پیسے لگایا بہت زبردست قسم کا یہ ایوینٹ ہوا ہے اور گورنمنٹ سے اور دمام ڈپارٹمنٹ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح کی ایوینٹ سے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اسے ایک اویرنیس کرییٹ ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ آر بندہ اپنی پروڈکٹ کو آکے پچھ بھی کرتا ہے میں کوشش کروں گا پرسنلی ان کی فیکٹری بھی وزٹ کروں اور وہاں پہ جو پروسیسنگ ہو رہی ہے پیکیجنگ ہو رہی ہے وہ سارا آپ کو چلتا ہوا بھی دکھاؤں تو آپ آنے دیں گے تو اگر یہ ویڈیو نے آپ کی لائف کے اندر کو ویلی ویڈ کی ہے اس کو ضرور شیئر کریں لائک کریں اور اس کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں اور کیا کوسٹنز مجھے ان سے پوچھنے چاہیے تھے جو میں نے نہیں پوچھے تو نیکس ویڈیو میں ہماری ویڈیو کر کے ہماری مزید ڈیٹیلز جان سٹھنے ہیں اگر آپ ان سے بائے کرنا چاہے اور انٹرنیشنل کسٹمر بھی بائے کرنا چاہے تو ضرور ان سے ڈاریکٹ کونٹیکٹ کر کے بائے کر سکتے ہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دن ڈیک کر اللہ حافظ